اسلام علیکم ویورز آج کی میری ریسپی کا نام ہے ڈھابا مٹن کڑاہی اور ہم لوگ جب مری سواد کاغان وغیرہ نورتر میری جاتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ وقتے وقتے سے ہوتیلز نظر آتے ہیں جو ہمارے راستے میں آتے ہیں اور وہاں پہ ڈیفرینٹ ٹائپس آف کڑاہی اور سب کچھ مل رہا ہوتا ہے دال وغیرہ جو بھی آپ چاہیں روست تو ڈھابا مٹن کڑاہی میں نے وہاں پہ کھائی تھی اور مجھے بہت ہی پسند آئی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ڈھابا کڑاہی کی سیم ریسپی شیئر کروں آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ جب بھی یہ ٹرائے کریں گے اور بنائیں گے تو آپ کو ویسے ہی مزہ آئے گا جیسے ہم بناتے وقت اس کو لطف اندوز ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم نے کڑاہی میں آدھا کلو گوش ڈال کے ایک ٹی سپون میں نے نمک کا ڈالا دو کپ میں نے اس میں شامل کر دیئے پانی کے آپ ریکوائیٹ پانی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کا گوش گل جائے اور گوش نیچے سے جلے نہیں آپ نے اس چیز کا احتیاط کرنے تو میں نے تو دو پیالی پانی ڈال کے اس کو ڈھگ دیا تھا اور اس کو میڈیم سلو فلیم پہ میں نے تقریباً ڈیر سے دو گھنٹے کے لئے پکایا تھا اب ہم کٹنگ کر لیں گے تو جناب اس ڈھبا کڑائی کے لئے مجھے چار عدد میڈیم سائز کے ٹیمائٹر چاہیے جو کہ میں نے چاپ کر لیا تھے باریک باریک میں نے چاپ کرنے آپ نے بھی بہت باریک اس کو چاپ کرنے کیونکہ ریزلٹ آپ کو تب بھی اچھا ملے گا جب آپ اپنی کٹنگ جو ہے ویجیٹیبلز کی بہت فائن کریں گے تو یہ دیکھیں فائن چاپ ٹیمائٹر میں نے کٹ لیا تھے اور اس کے ساتھ ہی مجھے ضرورت ہوگی ادرک کی جو کہ ہم نے اینڈ میں ڈال رہے ہیں تو وہ میں نے تھوڑا سا ادرک لے کے اس کو جیولین سائز میں کٹ کر کے رکھ لیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں ہمیں ضرورت پڑے گی ہرا دھنیا کی تو ہرا دھنیا بھی میں نے ساتھ ہی کٹ کر کے رکھ لیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمارا بچ سکیں اور کٹنگ ہماری ہوئی ہوگی تو ہمیں فیر نہیں ہوگا کہ جلدی سے ہم کڑائی بنا لیں گے اچھا جی تو یہ دھنیا میں نے تھوڑا سا لیا تھا اس کو فائن چاپ کر لیا اور اس کو میں نے ساری چیزوں کو سیپریٹ رکھ دیا تھا اب میں نے ویٹ کیا گوشت کے گلنے کا تو گوشت ہمارا گل چکا ہے اور بڑے اچھے سے گلہ ہے اور ہلکی آنچ پہ پکانے سے اس کا ذائقہ آپ کو بہت ڈیفرنٹ لگے گا آپ اس کو چاہیں تو پریشر ککر میں بھی بنا سکتے ہیں مگر ایسا ٹیسٹ آپ کو نہیں ملے گا جو اسے سلو ہیٹ پہ پکانے سے ملے گا اچھے جی اس کے بعد میں نے کڑاہ میں ہاک کا پوائل لیا اور اس میں میں نے فائن چاپ اپنے ٹیماٹر جو کٹے تھے وہ ڈال دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ٹیبل سپون لسن ادرک کا اس کو ڈال کے اس کو اچھے سے میں نے کر لیا مکس اور اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں تب تک کہ ٹیماٹر اور لسن ادرک ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں اور ٹیماٹر ہمارے اچھے سے پک جائیں اور گھل جائیں تاکہ ہمیں مسالہ بنانے میں آسانی ہو اب جو ڈھابا کڑائی میں ہمیں کڑاہی مسالہ چاہیے اس کے لیے میں نے روست کرنے کے لیے تبے پہ چار ثابت لال مرچیں ایک ٹیسپون زیرہ ایک ٹیبل سپون میں نے ثابت دھنئے کا اور دس سے بارہ میں نے کالی میچ گول میچ لے کے اور اس کو میں نے دو سے تین منٹ روست کر لیا بہت ہی اچھی اور زبردستی ہشپو آ رہی تھی اس کو میں نے روست کر کے پیالی میں نکال کے تو اس کو میں نے ہاتھ سے اچھے طریقے سے کوٹ لیا آپ جائیں تو آپ مکسنگ جار میں کوٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو گرائنڈ کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے اگر آپ کوٹیں گے تو وہ مسالے کا مزید اچھا آپ کو ٹیکسچر آئے گا اب ٹیماتر ہمارے اچھے سے پک چکے تھے تو میں نے اس میں شامل کر دی تین عدد ہری مچیں اور اس کو میں نے اچھے سے پکانا ہے اور ٹیماتر کو اتنا میش کرنا ہے کہ یہ مسالے میں نظر نہ آئے اس کے بعد میں نے یہنی سمیتھ تھوڑا سا یہنی اور گوش کو ڈال کے تو اس کو میں نے شامل کر دیا اس کو اچھے سے مکس کر دیا اور ساتھ ہی میں نے یہ جو ہم نے روسٹڈ مسالہ تھا وہ ڈال دیا آپ کو جتنا ضرورت ہو آپ اتنا ڈالیں ایک چھوٹی پیالی میں نے دہی کی شامل کر کے اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا اور اس کو میں نے ڈھک کے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیا میڈیم ہیٹ پہ اس دوران آپ نے ٹیسٹ کر لینا ہے کہ آپ کو نمک اگر ایک ٹی سپون ہی آپ کو صحیح لگ رہا ہے تو آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے نمک کم تو آپ اس سٹیج پہ نمک ڈال سکتے ہیں اچھے جیس کو میں نے ڈھک کے دس سے بارہ منٹ کے لیے پکایا تو اب آہستہ آہستہ اس کا آئل اوپر آ رہا ہے تو میں نے اس میں ڈال دیا دو ٹیبل سپون دیسی گھی کے ٹھیک ہے آپ اس میں دو ٹیبل سپون کریم کے بھی ڈال سکتے ہیں اس سٹیج پہ اور اگر کریم نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تینوں آپشن میں نے آپ کو دے دی اب آئل ہمارا اور گھی اچھے سے نکل آیا تو اس میں ہم نے ادھرک شامل کرنا ہے اور ہرا دھنیا اور مزے کی ہماری دھابا مٹن کڑائی ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں بہت اندھا اور لزیز اور یہ آپ کو امومن جب بھی آپ سفر کرتے ہیں تو رستے میں جتنے بھی ڈھابے کھلے ہوئے ہیں اور ٹیسٹ آپ کو بلکل ویسے ہی لگے گا اور اس میں آپ کو بہت مزا آنے والا ہے جب بھی آپ بنایں گے اس ریسپک کو تو آپ کو یہ ہی لگے گا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو ویسے ہی ٹیسٹ مل رہا ہے جیسا آپ سفر کے دوران اکثر موسیلی کڑائیوں کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں اور ڈیفرن 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 ڈائپس کی کڑائی ہیں آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک فیمیس کڑائی ہے ڈھابہ مٹن کڑائی تو یہ کڑائییں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست اس کا ٹیکسچر ہے اور مسالہ کتنا زبردست ہے نہ ہی آئل اس میں زیادہ ہے نہ ہی کم ہے جتنی ہی ہمیں ضرورت تھی سب چیزیں آویلیبل ہیں اور بہت ہی مزیدار ڈھابہ مٹن کڑائی میں نے بنائی تھی تو وہ میرے گھر والوں نے تو بہت پسند کی سب کو بہت پسند آئی تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی میری یہ ریسپی پسند آئے گی اگر ریسپی میری پسند آئے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور لائک کرنے سبسکرائب کرنے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتانے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں میری ریسپی کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ اور انجوائی کرتے رہیں میری ریسپی کو اور مزے مزے کے کھانے ضرور ٹرائے کریں اور ایک ایک بار تو ضرور بنائیں اور مجھے ضرور اپنے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کا میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اور جزاک اللہ ہے تو انجوائی کریں میری ریسپی کو اور مجھے دیں اجازت شکریہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی